ہم لاہور سے یہاں حاضر ہوئے حضرت علامہ مولانا عبدالروف چشتی صاحب کی بارگاہ میں زیارت کے لیے تو الحمدللہ بہت لطف آیا آپ کی زیارت کر کے اور ماشاء اللہ آپ سے دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی اور دین سے محبت کا درد اور اصلاح امت کا درد امت کی خیرخواہی کا درد اور ماشاء اللہ جیسے علامہ صاحب نے ابھی اپنا شرول بتایا کہ جو ابھی ایک اصلاحی دورے پہ مطلب آپ نکر رہے ہیں دس دن کا دورہ ہے چلاس نران کغان اور اس طرح مطلب علاقوں میں یعنی یہ امت مسلمہ کا درد ہے کہ آج نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ علامہ صاحب کی باتیں سن کے دل کو بہت ضرور آیا کہ یار آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی بلائی کے لیے مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے کام کاج معاملات کو چھوڑ کے فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یہاں پہ وہ روایت ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو بندہ دین کی خدمت کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا تو وہ جنتی ہے اور الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ سعادت ہے کہ ہم علامہ صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور زیارت کی الحمدللہ تو یہاں بھی ایک حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری امت کے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی تو الحمدللہ ہمیں آئے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے حضرت علامہ مولانا عبدالروف چشتی صاحب آپ کے آستان آلیہ پہ حاضری دی اور آپ نے بڑی خدمت بھی ہماری کی اور بڑی عزت دی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایک مختصر سا وقت تھا اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ بہت آپ علمی شخصیت ہیں روحانی شخصیت ہیں ملک و بیران ملک میں ماشاءاللہ آپ کے اصلاحی دورے بیانات اور آپ کی کافی ساری چیزیں میں نے نیٹ سے بھی دیکھی کہ ماشاءاللہ دین سے محبت اور دین کو پھیلانے کا جذبہ اور آپ کی بعد میں تاثیر بھی ہے بندہ جو آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اٹھنے کو دل نہیں کرتا اس کا تو اللہ پاک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے آپ کے علم میں عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقییں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے ہمیں الحمدللہ بہت ساری دعائیں بھی ملی زیارت کا شرف بھی ملا اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا تو میں انتہائی مشکور ہوں حضرت کا کہ آپ نے ماشاء اللہ میں اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں اپنی دعاوں سے بھی نوازا اور ہمیں اتنا کچھ سکھایا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بہت خوشک ہوں کہ میرے اس غریب خانے پر اور مرکز ادارت الغسکیہ ہمیں معزز مہمانہ نے گرامی القدر تشریف لائے میرے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی مئربان باخلاق اور اہل علم سے محبت کرنے والی شخصیت خود بھی عالمیں بعمل ہیں میری مراد دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں محمد غلام مصطفی اتاری صاحب اور ان کے یہ ساتھ تشریف فرما ہے غلام مصطفی اتاری صاحب کے سابزادے اور شہزادے فیضان رضا اتاری صاحب میرے بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی باخلاق شخصیت انتہائی مئربان شخصیت اہل علم سے محبت کرنے والی شخصیت میری مراد محمد شفیق اتاری صاحب جو لاہور میں ایک معروف کاروباری شخصیت ہے غلام مصطفی اتاری صاحب یہ ڈی پی ایس سکول سسٹم لاہور کے سی او ہیں اور یہ آج اپنی محبتیں لے کر آئے اپنا پیار لے کر آئے اور جب یہ یہاں پہنچے میرے اس غریب خانے پر تو مجھے بے حد مسررت ہوئی میں ان دونوں شخصیت بلکہ شہزادے کے لیے بھی بے پناہ محبتیں رکھتا ہوں پیار رکھتا ہوں مجھے ایک حدیث پاک یاد آگئی یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتہائی شان کے صحابی ہیں اور بڑی جلیل و قدر ہستی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک بستی سے کسی دوسری بستی میں اپنے کسی بائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کدھر جا رہے ہو تو جب اس انسان نے اس شخص نے کہا کہ میں اپنے بائی سے ملنے کے لیے ساتھ والی بستی میں جا رہا ہوں تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اس پر اس کا کوئی تم پر احسان ہے جو اس احسان کی وجہ سے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو یا کوئی اور کام ہے تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے میں فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے بائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتہ کہنے لگا کہ بھئی تمہیں مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی کا میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے مومن بھئیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں محبت بھی رکھتے ہیں ان کی زیارت بھی کرتے ہیں تو یہ خوش قسمت ترین سعادت مند میرے بھئی ہیں جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا لاہور سے تشریف لائے اپنی بے پناہ محبتیں بھی ساتھ لائے اور میرے اس گریب خانے پر تشریف لائے